دوستوں دنیا میں کچھ ایسے خطرناک جانور بھی موجود تھے جن کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے اور آپ شکر کریں گے کہ آج ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے ورنہ ہم انسانوں کا کیا ہی ہوتا آج میں آپ کو پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس دنیا سے مستریس طریقے سے گائب ہو گئے اور ہمارے لئے ان کا گائب ہونا ہی بہتر تھا اگر وہ آج اس دنیا میں موجود ہوتے تو ہم انسان اس دنیا سے گائب ہو چکے ہوتے دوستو سارکو سوچس کا جسم اور دھڑ مگرمچ کی طرح تھا جبکہ اس کی ٹانگیں ایک ڈائناسور کی طرح لمبی تھی اور اس کے موہ سے باہر نکلے ہوئے دانت بہت ہی نوکیلے اور خطرناک تھے جو کسی بھی جانور کو چیر پھارنے کا کام کیا کرتے تھے یہ مگرمچ کی طرح پانی اور زمین پر رہا کرتے تھے ان کے فوسلز نائجیریا کے علاقوں سے ملے ہیں آج مگرمچ کی پکڑ کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کوئی بھی جانور ایک دفعہ اس کے دانتوں کے شکنجے میں آ جائے تو پھر اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے مگر آج کے کروکوڈائل کی کم رفتار ان کی سب سے بڑی مشکل ہے لیکن لاکھوں سال پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ سارکو سوچس سائز کے اندر 36 فیڈ تک لمبے ہوا کرتے تھے یہ ڈانا سورز کی طرح تیز دوڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اب ذرا ایسے انیملز کو ایمیجن کر کے دیکھیں جو مگر مچ کی طرح طاقتور ہوں اور آپ کے بچے ڈانا سورز کی طرح دوڑ بھی سکتے ہوں تو کیا آج کے دور کے اندر انسان ان جانور سے بچ کر کہیں نکل سکتے تھے جس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں نمبر فور ٹائٹینو بوہ دوستو ٹائٹینو بوہ ایک بہت بڑے سنیکس ہوا کرتے تھے ٹائٹینو بوہ کی لیندھ 40 to 50 فٹ ہوا کرتی تھی اگر ہسٹری میں ملنے والے فوسز ریکورڈز کو دیکھا جائے تو یہ سنیکس اب تک کے تمام سنیکس سے بڑے ہیں دوستو اگر میں آپ سے ایک سوال کروں گے آج کے موجودہ دور کا سب سے بڑا سنیک کون سا ہے تو یقیناً آپ اینکونڈا کا ذکر کریں گے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ایک اینکونڈا کی لیندھ ٹائٹینو بوہ سے تقریباً ہاف تھی یعنی ٹائٹینو بوہ اکیلے ہی دو اینکونڈا کے برابر تھا ٹائٹینو بوہ کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہوا کرتا تھا جس وجہ سے یہ سمندر اور جنگلوں کی سائٹ پر رہا کرتے تھے اس لئے وہ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں گزارا کرتے تھے یہ سنیک اپنے شکار کا سانس روکر انہیں نگلنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے برحال ان کا زیادہ تر شکار کروکوڈ ڈائل اور بڑی مچھلیاں بھی ہوا کرتی تھی نمبر تھری سمائلر ڈون دوستو سمائلر ڈون جتنا ہی جانور اپنے نام سے نازک لگتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ یہ خطرناک ہوا کرتے تھے کیونکہ سمائلر ڈون خطرناک کارنی ورس یعنی گوشت کھانے والے جانور تھے جو اپنے سے بڑے انیمالز کا شکار کیا کرتے تھے دوستو ان انیمالز کو سیپر ٹوٹ ٹائگرز بھی کہا جاتا ہے ان کے اپر جاز کے سب سے دو خطرناک دانت جو سات انچ سے بھی زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے دوستو ان کا سائز مارڈرل لائن جتنا ہوا کرتا تھا سمائلر ڈون نے لاسٹ آئیس ایج میں بڑی بہادری سے سروائیو کیا تھا لیکن آج سے دس ہزار سال پہلے جب آئیس ایج اس دنیا سے ختم ہو رہی تھی تو ماحول میں تبدیلی آنی کی وجہ سے بہت سے جانور مر گئے تھے جن کا شکار سمائلر ڈون کیا کرتے تھے دوستو سپائنوسورس سیمی ایکویٹک یعنی پانی اور زمین میں رہنے والے ڈانسورز ہوا کرتے تھے اس لیے ان سے جانور نہ پانی میں بھائی سکتا تھا اور نہ ہی زمین پر یہ اب تک کے سب سے بڑے کارنیورس یعنی گوشت کھوڑ ڈانسورز میں سے ایک تھے ان کی رین کی ہڈی بڑے عجیب سی سٹرکچر میں آ رین تھی جس کے پرپس کا سائنٹسٹ کو آج تک پتہ نہیں چل سکا سپائنوسورس آج کے نارت افریقہ کے ریجن عجیب مروکو اور الجیریا وغیرہ میں پائی جاتے تھے ان کا ایکزیسٹنس اس دنیا میں آئی سے 93-99 ملین یئرز پہلے ہوا کرتا تھا ویسے یہ ڈانسورز زیادہ تر پی سی وورس یعنی یہ فش وغیرہ کا زیادہ تر شکار کیا کرتے تھے برحال ان کی لیندھ 50-59 فٹ تک ہوا کرتی تھے دوستو نمبر ون پر ہمارے پاس ہے کویٹزل کوٹلیس کویٹزل کوٹلیس اب تک کے سب سے بڑے اوننے والے ریپٹائل تھے جو ڈانسورز کے ٹائم پیریڈ میں ایکزیسٹ کیا کرتے تھے ہسٹری میں کوئی بھی کریچر ایسا نہیں آیا جس کا سائز کویٹزل کوٹلیس سے بھی بڑا ہو دوستو ان کا ونگ سپن 30-40 فٹ تک ہوا کرتا تھا اور ان کی چونچ کا سائز تقریباً 8.2 فٹ تھا جس کا مطلب یہ انسان کو ایک ہی جھڑکے میں پورا کھا سکتے تھے یہ اڑنے والے ڈانسورز اپنے سے چھوٹے ڈانسورز کا بھی شکار کیا کرتے تھے اور ان کی زیادہ تر خوراک کا حصہ مرے ہوئے انیملز ہوا کرتے تھے کوئیٹزل کوٹلیس کے اس دنیا سے ختم ہونے کی وجہ ایسٹرائیڈ ایمپیکٹ بتایا جاتا ہے جس سے تمام تر ڈانسورز مارے گئے تھے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر ایک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے